اس نے بڑا ہی اسرار کیا ہتاکہ پھر اس نے دنکی دینا شروع کر دی اگر میں نے آواز نہ سنائی تو وہ تحریری گفتگو بھی بند کر دے گا نہ چیڑ اور نہ ہی میل کرے گا میں نے اس کے اس مطالبے کو ٹالنے اور اپنی رائے پر ڈٹے رہنے کی بہت کوشش کی مگر میں اس پر قائم نہ رہتے گئیں پتہ نہیں کیوں یہاں تکے میں نے حامی بڑھ لی اور ہاں اس پر متفق ہو گئے کہ صرف ایک ہی مرتبہ آواز سے گفتگو ہو گئے ابکہ ہم نے آواز والی گفتگو کا ذریعہ اختیار کر دیا اگرچہ مطلوبہ سسٹم اتنا مایاری نہیں دیتا ہم اس کی آواز بہت ہی پیاری اور اس کی گفتگو انتہائی شیری اور دل کو موہ لینے والی تھی اس نے بتایا کہ تمہاری آواز صاف نہیں آ رہی لہذا تم اپنا موبائل نمبر دو میں نے اس سے انکار کر دیا مجھے تال جب اس کی اس جررت پر ہوا جبکہ میں دیر تک اس سے گفتگو کرنے کی حمد بھی نہ پاسکیں اللہ کی قسم میں جانتی تھی کہ شیطان مردود میرے سر پر سوار تھا وہ مجھے اس کی آواز سنوا کر میرے دین اخلاق اور عفت و عصمت کی بکرنا چاہتا تھا انہیں بچیننا چاہتا تھا یاد کہ وہ دن آگیا کہ میں نے اس سے فون پر بات کی اور اس دن میری زندگی میں انہی حراف کو جروع شروع ہو گئی آہستہ آہستہ اس راستے پر بہت آئیے نکل گئی میں اس سلسل میں بات کو ترین نہیں دیتی جو شخص میرے یا قصہ پڑھے گا وہ یہی سمجھے گا کہ میرا شوہر میرے بارے میں نہ پرواہ تھا وہ گھر سے بکسرت عائب رہا کرتا تھا نہیں بلکہ اصل حقیقت اس کے برعکس تھی جو وہ اپنے کام سے کام رکھتا تھا اور وہاں سے سیدھا گھر آ جاتا تھا وہ میری خاطر اور میرے بچوں کے خاطر اپنے دوستوں کے پاس بھی کم جایا کرتا تھا مروگری ایام کے ساتھ اور گلت شخص جب وہ روز نے بعد انٹرنیٹ میں روز افزو مہارت حاصل کر دی گئی اور اسے میرا شعف گڑھتا گیا حتی کہ میں نے روزانہ آٹھ گھنٹے تک انٹرنیٹ پر رہتی اور مجھے اپنے شوہر کا زیادہ گر میرے نائمی برا لگتا تھا بلکہ میں اس پر اسے کئی دفعہ الٹی سیڈی بھی سنا چکی تھی میں نے اسے یہ سبق دینے اور اس سلسلے میں اس کی خوش آنسلہ افزائی کرنے لگی کہ وہ پارٹ ٹائم بھی کوئی کام کرنے لیا کریں تاکہ کرزوں سے ہماری جان چھوٹے اور مختلف قسط کے لئے ہی یہ نمتائی سلسلہ سے گلاسی ملے واقعی اس نے میری یہ بات بھی مان لی اور اپنے کسی دوست کے چوٹے سے کاروبار میں حصدار بن گئے اس کے بعد تو میں اپنا زیادت سے زیادہ وقت انٹرنیٹ پر ہی گزارا کرتی تھی کبھی کبھی وہ ٹیلی فون اور نیٹ کے کنیکشن کے بلو پر سرپٹا جاتے تھے جو بعض دفعہ ہزاروں ریال تک آ جاتے تھے لیکن مجھے اس سے رکنے میں کامیاب نہ ہو سکے اس عائشنہ کے ساتھ میرے تعلقات روز بر روز گہرے ہوتے گئی جب کئی مرتبہ اس نے میرے آواز سننی بلکہ خوف دل بر کر سننی تو اس نے ساروں مطالبہ کرنا شروع کر دیا کہ وہ مجھے دیکھنا چاہتا ہے مجھے اس کے اس مطالبے کی کوئی غانس پھروان نہیں تھی اور نہ ہی میں نے اس سے تعلق قطع کرنے کی سوچی ملکہ میں تو صرف اس کی مطالبے پر اپنی خوف کی کا اظہار کر دیا کر دی جبکہ در حقیقت میں بھی اس کے دیدار کی اس سے زیانے تمنا رکھتی تھی لیکن ڈرتی تھی کہ مجھے اجازت نہیں ملے گی اس کا عصران بڑھتا گیا وہ مجھے دیکھنا چاہتا ہے اس کے سوا کچھ نہیں پہلے اس کا یہ مطالبہ ایک شرپ پر قبول کر دیا کہ ہماری یہ پہلی اور آخری ملاقات ہوئی ہم نے باہمی یہ عوضہ و قیمہ کر لیا اور پھر ایک مارکیٹ میں ملاقات کی ہم دونوں کے مابین تیسرا تیسرا شیطان بھی تھا حقیقی بات تو یہ ہے کہ مجھے وہ پہلی نظر میں بھا گئے ان کی شیطان نے اسے میری نگاہوں میں کوپنزید کر دیا میرا شہربت صورت تو نہیں لیکن شیطان حرام کو بنا سوار کر پیش کرتا ہے ہم دونوں وہاں مل کر اپنی اپنی راہ چلیں گے مگر اس ملاقات کے بعد ہمارا تعلق روز بر اس قوی تر ہو گیا اور وہ نہیں جانتا تھا کہ میں شادی شدہ ہوں وال بچوالی ہوں اس کے بعد بھی اس نے مجھے کئی مرتبہ دیکھا اور ملاقات کیا ہستہ ہستہ اسے میرے بارے میں تمام باتیں معلوم ہو گئی اسے مجھے اس مقام پر لاکڑا کر دیا کہ میں اپنے شوہر سے نفرت کرنے لیں والا آخر اس نے میرے سامنے یہ مشورہ رکھ دیا کہ میں اپنے شوہر سے طلاق لیں لوں وہ مجھ سے شادی کر لیں میں اپنے شوہر سے نفرت کرنے لگی تھی میں اب روز پر وزنت میں مسائل کرنا شروع کر دیا تاکہ کسی طرح وہ مجھے تنلاق دے دیں ایک دن میرے شوہر نے مجھے بتایا کہ وہ کاروباری سلسلے پہ پانچ دن کے لئے باہر جا رہا ہے اس نے مجھے مشورہ دیا کہ بچہ کے ساتھ اپنے میکے والوں سے ملاؤں میں نے سوچا کہ اپنے آشنہ سے کل کر ملنے کا یہ مناسب وقت ہے میں نے اپنے میکے جانے سے انکار کر دیا ناچار میرا شوہر راضی ہو گئے جمعہ کا دن وہ پانچ دن کے لئے سفر پر روانہ ہو گئے اس کی روانگی کے بعد ایک دن چھوڑ کر اتوار کو ہم نے ملاقات دے میں نے اس شیطان صفت شخص سے ایک مارکیٹ میں ملاقات کرنے کا ماندہ کی میں اس کے ساتھ گاڑی میں سوار ہو گئی وہ مجھے مختلف سر کو پھل دیا گماتا رہا یہ میری دلی کا پہلا موقع تھا کہ میں کسی اجنبے کے ساتھ باہر گئی اس لئے میں کچھ قلق و استعراب و پریشانی میں مبدلاتی میں نے اس سے کہا کہ میں گھر سے زیادہ دیر واہر نہیں لے سکتی مجھے ڈانے کہ میرا شور کئی فان نہ کرے یا کوئی واقعہ نہ رونما ہو جائے اس نے یہ سن کر کہا کہ وہ تمہیں طلاق دے دے گا اس طرح تمہاری جوز ہی چھوٹ جائے گی مجھے اس کی یہ بات اور آواز کی ٹون پسند نہ آئی میں مزید پریشان ہو گئی میں نے اس سے کہا کہ وہ دور ہرگز نہ جائے میں گھر سے زیادہ نیٹ نہیں ہونا چاہتے اس نے مجھے باتوں میں اجنا شروع کر دیا ناگاہ میں ایسی جگہ پتیدی سے میں جانتی نہیں تھی وہ جگہ اندیری تھی کوئی باغیچہ یا فارم ہاؤس تھا یہ کونسی جگہ ہے تم مجھے کہاں لے جا رہے ہو میں نے اس سے پوچھا چند ہی لمحات گزرے تھے گزرے تھے کہ گاڑی کڑی ہو گئی اور کوئی دوسرا کی شخص میری سائٹ کا دروازہ کوری کو مجھے زبردستی گاڑی سے باہر کینچ رہا تھا کیسنا شخص بھی فارم کے اندر تھا میں نے ایک چوتے آدمی کو بیٹے دے گا اس جگہ آجیب قسم کی بھوئے اٹھ رہی تھی ہائی چیز مسکر ہی تھی کر کے گل رہی تھی میں چلائی روئی منتی سے ماجہ دے کر کے اس سے نہیں کرنے اور درستانے کی اپنی کی میں نے اپنے مو پر زناتے دار میں حسوس کی اور کوئی آواز مجھ پر چلا رہی تھی اس آواز اور تمانچے نے نہ صرف مجھے ہلا کر لگ دیا بلکہ میں حاف و حراز کی اس نتیجے میں اپنے ہوش ہی کھو بیٹھیں اب میرے ساتھ جو ہوا سو ہوا کچھ دیر بعد جب مجھے ہوش ہی ہے تو میں سخص مرغوب تھی میرے سارے جسم پر رخشہ تاری تھا میں لمحہ بر کریر رونے سے نہیں رک رہی تھی انہوں نے میری آنکھوں پر پٹی باندھی اور گاڑی میں ڈالا اور میرے گر کے قریب ایک جگہ میں پہنگ دیئے باگم باگ گر میں داخل ہو گئی اب میرے کامتا رونا بس روتے ہی رہنا تھا کہ میرے آنکھوں سے آنسو خوش ہو گئی ہر ہوتے اپنے کمرے ہی پڑھے رہی تھی مجھے اپنے آپ سے نفرت ہو گئی میں نے ہوتکشی کی کوشش کی گھر میں ہوتے ہوئے بچوں کے بارے میں کچھ نہیں جانتی تھی نائے مجھے ان کی موجود کی احساس ہوتا تھا میرا شوہر سفر سے واپس لوٹ آئے میری حالت انتنی بری ہو چکی تھی دکٹر نے مجھے حرام و سکون بخش دوائی دی میرے شوہر سن سے جا کی کہ وہ جنگر جنگر میرے میں کے مجھے لے جا بہت روتی تھی اور میرے گھر والے کچھ نہیں کر سکتے تھے ان کا حیال تھا کہ میرے شوہر کسی وجہ سے نہ چاہی ہو گئی میرے والد نے میرے شوہر سے افہام و تفہیم کی کوشش کی لیکن وہ کسی نتیجے پر نہ پہنچو کیونکہ میرے شوہر کو دراصل کسی بات کا انہم نہیں تھا ورنہا کہ اس دوسرے کو مجھ پر بیٹنے والے سانہ کی خبر تھی ان گھٹیا لوگوں نے مجھے کس بڑی ذلت میں مبتلا کر دیا تھا اب میں یہ کلمات انتہائی نقاحات کے عالم میں فراش مرض میں پڑھ کر لکھ رہی ہوں جو ہو سکتا ہے میری لئے بستری مرض بن جائے شاید میری یہ دستانہ عبرت انٹرنیٹ پر دوستیاں کرنے اور چیٹنگ کی شوکین لڑکیوں کی اصلاح کا سبب بن جائے اور میرے کناہوں کا کفارہ بن جائے اور آہرت میں میری نجات ہو جائے